کر لیں لیکن میں نے تو آپ کے سارے پارلیمنٹری لیڈرز نے جو بجوائی ہے اس پر بات کرنا یہ سارے یہ جو آوس کمیٹی ہے اس کے حوالی سے میں نے خود تمام پارلیمنٹری لیڈرز سے بات کیا ہے اور انہوں نے نام کیا ہے لیڈر آوس کھڑا ہو تو پھر آپ کو فلورٹ دینا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کا ابھی شروعات ہیں ظاہر ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اچھا سر بات یہ ہے کہ جی میں بنیادی طور پہ پہلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں یعنی کہ بائیس تاریخ کو جو سیشن ہوا جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس دن میں اپنی انجیوگرافی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں ہاؤس نہیں آ سکا آج بھی مجھے جانا ہے لیکن میں نے وہ ٹائم آگے کر دی ہے کہ یہ اہم ہے جو جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں اس دن کہا گیا کہ جو ہاؤس کی فائننس کمیٹی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کی جو کانسٹیوشن ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے مشورے اور ان کے ساتھ باتچیت کے بعد کی گئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر غلط ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کون نمائندے آپ نے میرا نام لیا میں دیکھیں سینیٹر شہری رحمان نے بھی اور ہمارے لاؤ منسٹر اور کوئی بھی نہیں لاؤ منسٹر جو آج کل عدلیہ پہ کافی اٹیک کی سربراہی کر رہے ہیں اس کا بات جواب دے دیجئے گا بلکل دے دیجئے گا آپ بلکل جواب دے دیجئے گا آپ کو بلکل حق بنتا ہے آپ کو حق بنتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر اس طرح کی غلط بیانی کی جائے گی اور ان لوگوں کو رکھے گا جس کا کہ ہماری پوری پارٹی کوئی نہیں پتا کہ اس کو کس نے نومینیٹ کیا ہے اور پھر غیر موجودگی میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ سرہ سر غلط ہے اس طرح کی بات سور آف دا ہاؤس پہ نہیں کرنی چاہیے نمبر وان نمبر وان اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کلریفیکیشن سیناٹر شہری رحمان اور ہمارے وزیر قانون طرر صاحب دیں گے دوسری بات جناب ڈپٹی چیئرمن صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس ملک میں فستائیت کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیشی ہوتی ہے لیکن ایک مستقل ایک ڈیٹھ سال سے دو سال سے یہ فضاء چل رہی ہے اس میں سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو انتخابی نشان لیا گیا اس کا اس کے بعد مختلف ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے چیئرمن عمران خان ان کی فیملی کو بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا سیاسی کیسز کی بنیاد پر پیورلی سیاسی کیسز کی بنیاد پر اور وہ کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ساری قوم اس سے آگاہ ہے کل جو سب سے شرمناک واقعہ ہوا کہ صرف اکتفاع اس پہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی کا سمبل لے لیا جائے اس پارٹی کو ہر طریقے سے ایک بین نہیں کیا باقی ہر طرح سے اس پہ جو بھی اس کی لیڈرشپ کو اس کی ساری ایکٹیوٹیز کو بین کیا جائے کل رات کو رات کے اندھیرے میں دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے سنٹرل آفیس پہ جس طریقے سے اس کو گرائے گیا جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں پہ لاتھی چارج کیا گیا وہاں پہ ہمارے اسلام آباد چپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو حامر مغل کو گرفتار کیا گیا اگین اون پولیٹیکل کیسز میں سمجھتا ہوں کہ جی جو میرے بائیں ہاتھ پہ ٹریشری بینچ میں آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں آپ کا کام ہے سیاست کرنا آپ طاقت سے سیاست نہیں کر سکتے ہیں آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں آپ ہمارے چیئرمن کو اندر کر سکتے ہیں آپ ہمارے دفتروں کو گلا سکتے ہیں آپ ہمارے گھروں پہ دعویٰ بہت سکتے ہیں لیکن اس ملک کے جو پچیس کروڑ عوام کی میجارٹی ہے ان کے دلوں سے عمران خان کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے آپ جو بھی ظلم و ستم کر لو یہ لکھا جائے گا جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اس سے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا فراہ صاحب نے کہا تھا میں آج زد پہ اگر ہوں میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ شریک ہیں یہ ان کے امام پہ ہو رہا ہے یہ ایک سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ کا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا تو یہ اس اوچھی ہتکڑنوں پہ اتر آئے ہیں بڑا افسوس ہوگا جب یہ کل تاریخ لکھی جائے گی جب تارر صاحب اور باقی جتے بھی ہمارے کالیگز ہیں ان کے پوتیں اگلی جنریشنز پڑھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کس کا کیا کردار تھا کون تاکوں پہ رہا کون سرے راہ گزر شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے کوئی بھی شتنی ہے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے جو فستیت ظلم جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ اگر آپ کو یہ فارم فورڈی سیون کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پر چل جاتی ستائیس سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھی آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں یہ اس قسم کے اس قسم کی حرکتوں سے اس قسم کی حدکرندوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے آپ نفرتیں پیرا کر رہے ہو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمبوریت نہ اس ملک میں ووڈ کا تقدس نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ اپن اپ رہی ہے یہ حالات جو پریئیٹ کہی گئے ہیں ابھی منسٹر صاحب نے یہ جو فائننس کے جو ہمیں فیکس ان فگرز دیئے ہیں جنابیوالا ایشن ڈیولپنٹ بینک کے پریزنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی آئی سی یو میں ہے پاکستان کی جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے پچاس سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ فیکس ان فگرز بتا رہی ہیں ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحقام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے آپ کا رول سیاسی نہیں ہے آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے تب ہی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر زلفکار علی بھٹو وہ آج کہاں پہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریہ پہ قائم رہے آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ ہر چیز میں شامل ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے جو کل رات کو ہوا آپ مختصر کریں نہیں جی مختصر میں اپنی بات کروں گا پوری جی جی پوری بات کریں گے آپ نے دیکھو ایک تو یا پھر کورٹ کے مسئلے جو ہے جن پارٹی لیڈران کا جو کیسیز ہیں عدالتوں میں وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا کون سا کیسی میں نے تو کوئی کیس نہیں کیا تو آپ نے اپنی چیئرمن کا اس طرح میں تو کوئی سے میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں کہ ان پر جو کیسز بنائے ہیں وہ وہ سیاسی کیسز ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے انہی کے حکومت نے یہ کیا ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے کاغذ بوں تھے یہ یوں تھا یہ وہ تھا لیکن آپ کو پھر رات کی تاریخیں میں کیوں کرنا پڑا آپ نے آج سے دو سال تین سال پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی کرنا تھا بھئی آپ ایک بے ساتھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو آپ فارم پورٹی سیون کی حکومت ہو ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں اس قسم کی ایک تو نالائک اور اوپر سے جو ایچے سے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے محول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی ادھا میں استحقام آ سکتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گھمبیر مسائل ہیں اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کے پہلے ہمارے انفرمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے اتنا سا چھوٹا شہر ہے کیمراز ہیں ویڈیوز ہیں سب کچھ ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے نمبر ٹو آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سنٹرل آفس پہ بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے یہ سیاست ہے یہ سیاست ہے اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے ابھی جواب لے لیں جواب لے لیں منصر صاحب دیکھیں ملکہ جواب دیں جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو جواب تو ہوگا ٹھیک ہے وہ کہنا بھی ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس اس پہ شدید وہ کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے آمیر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھ ہی تھے بہت شکریہ بہت شکریہ